شرم نہیں آئی تمہیں؟ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھیت کیا؟ مامو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ خبردار جو مجھے اپنا مامو جان کہا میں تو سب کے آگے تمہاری تعریفیں کرتا تھا کہ حسن آرہ میں یہ خوبی ہے وہ خوبی ہے اور یہ نکلی حسن آرہ ابھی عمر کو آئے ہوئے چند دن ہوئے کہ تم نے اسے اپنے حسن اور عشق کے جال میں پسا لیا؟ بھائی جان یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں حسن آرہ تو چوبیس گھنٹے میری نظروں کے سامنے رہتی ہے اور عمر تو جب سے آیا تین چال دفعہ اوپر آیا ہوگا اچھا تو وہ یوں ہی سینہ تان کے میرے آگے کھڑا ہو گیا کہ میں شادی کروں گا تو صرف حسن آرہ سے کسی اور سے نہیں اسے تمہاری بیٹی سے محبت ہو گئی ہے وہ رابیہ سے شادی سے انکار کر کے تمہاری بیٹی کو ہماری بہو بنانا چاہتا ہے نہ تو میری بیٹی کی سوچ ایسی ہے نہ کبھی میں ایسا سوچوں گی بہتر ایسا سوچنا بھی مات ورنہ نہ یہ چھت تمہارے سر پہ رہے گی اور نہ میں تمہاری کوئی سرپرستی کروں گا سمجھی تم اور یاد کرو جب حاشم کا انتقال ہوا تھا کوئی آگے آیا تھا اور جب وہ مالک مکان تمہیں گھر سے نکال رہا تھا تو میں نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا تھا میں نے سپورٹ کیا تم لوگوں کو اب تم لوگوں کی باری ہے اپنا حق ادا کرو آپ کا نمک کھایا ہے مامو جا ہم لوگ نمک حرام ہی نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا عمر کو کیوں یہ گلس تہمی ہوئی اور وہ کیوں اس سے شادی کرنا جاتا ہے لیکن مجھے نہ تو کوئی ایسی گلس تہمی ہے اور نہ انہوں سے شادی کروئی میری طرف سے انکار صرف انکار نہیں تمہیں زید سے شادی کے لیے ہاں کہنی ہوگی عمر کو یہ بتانا ہوگا کہ تمہارا انتخاب زید ہے عمر نہیں سمجھی مجھے نہیں کرنی ہے اس سے شادی اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے وہ میرے داماد کا بھائی ہے غلط نہیں ہو سکتا ہو اور اگر تم نے زید سے شادی سے انکار کیا تو خالدہ کان کھول کے سن لو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو یہ گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا کیا کہہ رہے بھائی جن ہم لوگ کہاں جائیں گے یہ تم سوچ میں تو باز آیا آئندہ کوئی بھی اسی نیکی کرنے سے جو باب میں میرے ہی حلقی ہڈی بن کے رہ جائے بچوں کو تو سرات مستقیمی کا گھر بتا رہی تھی آپ اور میرے لئے لکیر کھیش دی میں ذات پاد حسب نصب اور عمر جیسے بندھن کو توڑ کر آپ سے رسطہ جوڑنا چاہ رہا تھا اسی لئے فیصلے کے اختیار بھی میں نے آپ کو دیا تھا لیکن آپ نے مجھے رت کر دیا میں نے کب تمہیں ایسا تاسوب دیا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کب بولا ہے کہ اپنے پیرنس کو بھیجا کشتہ لینے کے گئے میں نے تو ایسا کب ہی تمہیں کچھ نہیں آپ بھلے نہ کرتی ہوں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی سورت کھردار اور اور سوچ نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا اسی لئے آپ کے وجود سے اپنی زندگی میں اجالہ کرنا چاہتا تھا مامو آئے تھے لیکن ایسے نہیں جسے باپ اپنی بیٹی سے رشتے کی رضا مندی پوشنے آتا ہے گلتا یہاں یہاں آکے انہوں نے تو عدالت لگا دی میری عزت مٹی میں ملائی میری ماں کی عزت ان کی تربیہ دی سب کچھ مٹی میں ملائے اور جاتے جاتے ہی کہہ کر گیا اگر میں نے زہد سے شادی کے لیے ہان آکی ہم لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا کیا ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ امی بھی یہی کہہ رہی تھی شاید اسی لیے بخار میں پڑھی لیکن مجھے سمجھ میں آ گئے ہم لوگ یہاں سے دو تین دن میں چلے جائیں گے رات سے رشتہ ختم ہونے کے بعد مجھے رشتے کوکھلے لگنے لگے تھے لیکن اب تو رشتوں سے اعتبار ہی اٹھکے ہیں اس لیے تم بھی چلے جاؤ یہاں سے آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی اگر کوئی اس گھر سے جائے گا تو وہ میں ہوں گا میرے بغیر رہنا ان کی سب سے بڑی سزا ہوگی دل سے یہ التجا ہے منگتا یہ مانگتا ہے بگڑی بنا دے اے خدا تیرے کرم کے صدقے میری جبی کے سجدے کرتے ہیں تجھ سے التجا التجا عمر یہ کیا پچپن آئے کہاں جا رہے ہیں اپنے سامان لے کے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں واپس ایو ایس جا رہا ہوں اور جب تک جانے کا انتظام نہیں ہوتا یہی ہوتیل میں رہ لوں گا تو ایک لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہے ہو امی میں ہوں سنا رہا کے لیے نہیں میں آپ لوگ ہی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے ہے نا آپا آپ کا سسرال ہے جہاں پہ آپ اپنی ناکوچی دکھانا چاہتی ہیں آپا میں بھلے بہت اچھا مسلمان نہیں ہوں لیکن صلح رحمی کا مطلب جانتا ہوں میں احسان کر کے اسے چھپانا جانتا ہوں اور یتیم کے سر پہ چھت کی فضیلت کیا ہوتی ہے اس بات کا اندازہ ہے مجھے اور غرور اور تکبر کا کیا انجام ہوتا ہے یہ بھی جانتا ہوں میں اور آپا خدا نخواستہ کبھی آگ پر یہ حالات آئے آج جو پپو پر آئے ہیں تو اببو نہیں بنوں گا میں ہاں بلال تم آجاو مجھے پکر رہے ہیں میں ریڈی ہوں بس اوکی تم کہیں نہیں جاؤکا میں فیصلہ کر چکا ہوں اببو آپ نے پپو کو یہ گھر چھوڑنے کے لیے کہا ہے اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں نہ وہ کہیں جائیں گی اور نہ تم بے روز سجدوں اور اپنی عبادات کی شوخی نے مجھے اسلام کی اصل روح اور صیرت طیبہ سے کب دور کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا پھر تو مجھے آئی نانا دکھاتے تو پتہ نہیں میں اس دلدل میں اور کتنا دھنستا چلا جاتا اس عمر میں تو والدین کو اولاد کے خوشی چاہیے ہوتی ہے ان سے جدائی نہیں مجھے لگا کہ میں جب اس نعرہ پہ زور دوں گا کہ اس عید سے شادی کے لیے ہاں کر دے تو وہ ہاں کر دے گی لیکن اس چھت کو چھوڑ کے نہیں جائے گی کتنا خود خرص ہو گیا تھا میں مجھے معاف کر دو بیٹا میں غلطی پہ تھا تمہاری شادی وہ سنعرہ سے ہی ہوگی اور اس بار ہم آجسی اور انکساری سے اس کا رشتہ مانگنے جائیں گے غرور اور تکبر سے نہیں بس تم یہ گھر چھوڑ کے نہیں جاؤ گے نہیں جاؤ گے نہیں جاؤ گا امی موسیقی